خواجہ آصف نے عدلیہ کے حوالے سے بلکل درست بیان دیا ہے لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں اپنے والد کا کردار بھول گئے ہیں سحیل وڑائش نے خواجہ آصف کو کھری کھری سنا دیں خواجہ آصف کا قومی اسیمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عدلیہ کی تاریخ کا ہمیں حساب دیا جائے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کا یوسف رضا گیلانی کی برطرفی اور نواز شریف کی برطرفی کا آئین موت کل کرنے کا عدلیہ سے حساب لیا جائے یہ اپنے پرکھوں کا حساب دیں سینئر صحافی سوہیل وڑائش کا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی بات بہت حد تک درست ہے کیونکہ عدلیہ کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو عوام کی خواہشات کے خلاف دیے گئے ہیں اور ان فیصلوں پر کم از کم تاریخ میں تو عدلیہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی بہت حد تک درست ہے بات ان کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ضرفکار علی بھٹو کا دیکھ لیں پھر یوسف رضا گلانی کے خلاف دیکھ لیں نواز شریف کے خلاف دیکھ لیں یہ سارے وہ فیصلے ہیں جس میں عوام کے خلاف فیصلے دیے گئے عوام کی خواہشات کے خلاف فیصلے دیے گئے خواجہ آصف سے اگری کرتا ہو کہ اس کا تاریخ میں تو کم از کم جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے تھی انہیں عدلیہ کو سینئر صحافی نے مزید کہا کہ خواجہ آصف عدلیہ کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بات بھول گئے ہیں کہ تاریخ میں سیاست دانوں کا کردار بھی ایسا ہی رہا ہے جب بھٹو کو فانسی دی گئی تب خواجہ آصف کے والد مجلس شورا کے صدر بن گئے تھے تو یہ بھی کوئی اچھا کردار تو نہیں تھا خواجہ صاحب ایک بات بھول گئے کہ سیاست دانوں کا کردار بھی ایسا ہی رہا ہے خواجہ آصف جو ہے ان کے والد مجلس شورا کے صدر بن گئے اور جب بھٹو کو فانسی دی گئی تو یہ بھی کوئی اچھا کردار تو نہیں تھا سحیل ورائچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بہت سے سیاست دان جمہوری پارٹیوں کو چھوڑ کر عامرانہ قوتوں کے ساتھ ملتے رہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے وہ بھی تاریخ کے بدنما کردار ہیں جو بہت سے سیاست دان جمہوری پارٹیوں کو چھوڑ کر عامرانہ قوتوں کے ساتھ ملتے رہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے وہ بھی تاریخ کے بدنما کردار ہیں